بسم اللہ تعالی اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل سے نہیں جڑے ہیں تو حوراً ہی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو ضرور دبادیں اس طرح آپ ہمارے چینل سے جوڑ جائیں گے منسلک ہو جائیں گے اور ہماری دینی ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں گے اور ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دستیاب ہوگی اور ہاں اگر آپ جاری رہنے والا سباب چاہتے ہیں تو دیر نہ کریں اس ویڈیو کو اسی وقت اپنے تمام متعلقین کے ساتھ میں شیئر کر دیں آپ کو صدقہ جائے گا سباب حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ اور میرے لئے سہتر تنرستیر خیر و آجت کی دعا فرماتے رہیں تاکہ اس قسم کی دینی ویڈیو برابر آپ کے خدمت میں پیش کر دیں جزاکونا اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبی الكریم اما بعد قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیت تجری من تحتها لنہار وعد اللہ لا يخلف اللہ المعاد اس ویڈیو میں اہل جنت کے متعلق عرض کروں گا نہائیت ہی غور سے سنیں سامعین اکرام خدا تعالیٰ نے انسان کو آخرت کی تیاری کے لئے دنیا میں بھیجا ہے جو ایمان لائے اور اللہ کے حکامات پر عمل کیا ان کے لئے آخرت میں بڑا عزاز ہے اور ان کے لئے بہترین ٹھکا رہا ہے ان کے لئے ایسی جنت خالقِ ارض و سمانے تیار کر رکھی ہے جہاں معمولی سی پریشانی کا نام و نشان بھی موجود نہیں بلکہ دائی میں عیش و آرام ہے وہاں پر ایسی ایسی نعمتیں میسر آئیں گی جن کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا رب دو جہاں کا فرمان ہے کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں تو ان کے لئے جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے نہر جاری ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے یہ وعدہ کر چکا ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا اس کے علاوہ فرما برداروں کے مطالب بے شمار فرمانِ باری تعالیٰ ہیں جن کا احاطہ تو اس ویڈیو میں نہائیتی دشوار ہے البتہ غور کرنے کے لئے چند فرمانِ خدا و اندی عرض کر رہا ہوں فرمایا خالقِ کائنات نے جو لوگ نیک بخت ہوں گے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور فرمایا رب زلزلان نے مومنین سے کہا جائے گا کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق رہیں گے اور جنت میں تمہارے لئے وہ ہر چیز موجود ہوگی جو تمہارا دل چاہے گا اور فرمایا خالقِ کائنات نے کہ جب کسی جنتی کو کسی پرندے کا گوشت کھانے کی چاہت ہوگی تو وہ پرندہ اس کے سامنے پکا ہوا حاضر ہوگا یہاں تک کہ اس کے ٹکوے بھی بنے ہوئے ہوں گے اور فرمانِ رب بھی ہوگا اے میرے بندوں آج تم کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کسی طرح کا غم یہ ہیں وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار رہے جاؤ تم اور تمہاری بیویاں خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ اور ایک جگہ فرمایا کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہ گروہ کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے اور جنت کے محافظ فرشتے ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو اچھی طرح مزے میں رہو جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ سامین اختصار کے مدنظر بس انہی پر اختفا کرتا ہوں ضرورت ہے کہ ہم حتی لامکان آمال سالحات کر کے جنت کے مشتحق بنیں خداوندہ ہمیں توفیق بخش آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی